بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لال لال ہو جائے گا اس پروگرام میں وہ لوگ شرکت کر رہے ہیں یہ غیر ملکی جنڈا ہے اس سے ہماری نئے نسل کو برباد کرنے کے لئے اور ہماری طلبہ کو غلط ٹریک پر لگانے کے لئے اور جس وقت ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے اس کو روگنے کے لئے ایک سازش ہے میری نظر میں میں نے ایک شیئر لکھا ہے جناب ان تمام طلبہ کے لئے عموماً اور میرے گلگت بلدستان کے طلبہ کے لئے خصوصاً فتنہ جو اٹھا ہے طلبہ میں پھر ختم چال ہو جائے گا جب لال لال ہو جائے گا ابو نے تھا بیجا پڑھنے کو اور بائی نے آگے بڑھنے کو گشتین کی باتوں میں آ کر تم ملک پہ آئے چڑھنے کو جب گر واپس آئے گا تم ابو کا تھپڑ کھائے گا تم جو جو گورا تیرا چہرہ ہے پھر سرکھ گال ہو جائے گا اور لال لال ہو جائے گا کیوں بات ہے کیوں بات ہے حضرت تعلیم آدھورہ چھوڑ کے تم تعلیم آدھورہ چھوڑ کے تم اور علم سے یوں مو 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 کہ تم تعلیم عطورہ چھوڑ کے تم اور علم سے یوں مو موڑ کے تم غیروں کی اشاروں پر چل کر اپنوں سے رشتہ توڑ کے تم جب عقل ٹھکانے آئے گا تم کترہ کچھ شرمائے گا منظور کی باتوں کو لے کر پھر کتنوں کو مروائے گا کتنا جو اٹھا ہے طلبہ میں پھر ختم چال ہو جائے گا جب لال لال ہو جائے گا جب لال لال ہو جائے گا آئے 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 تلوہ میں پھر ختم چال ہو جائے گا جب لال لال ہو جائے گا جب لال لال ہو جائے گا بہت شکریہ یہ میرا پیغام ہے میرے گلگی بستان کے تمام تلوہ کے لئے اور تمام پاکستانی تلوہ کے لئے آپ ان غیر ملکی اشاروں پر ناجنے کے بجائے اپنے ملک کو ترقی دینے کے لئے اپنے ہیگر کے دل آدھر کریں بہت بہت شکریہ